حدیث نمبر 3530 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت سے شادی کی پھر حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے جابر تم نے شادی کی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کوواری سے یا بیوہ سے میں نے عرض کیا بیوہ سے آپ نے فرمایا کوواری لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ بہنیں ہیں مجھے ڈر تھا کہ وہ میری بہنوں کی پرورش اور میرے درمیان حائل نہ ہو جائے آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے بے شک عورت سے اس کے دین اس کے مال اور اس کے جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے تمہارے ہاتھ خاگ آلود ہو جائیں تم دیندار کو ترجیدو حدیث نمبر 3531 ایک اور سنت سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کوواری سے یا بیوہ سے میں نے کہا بیوہ سے آپ نے فرمایا تم کوواری لڑکیوں اور ان کے دل لبھانے سے غافل کیوں رہے حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضرت عمر بن دینار سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ بات جابر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے اور آپ نے فرمایا تم نے ایسی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی جس سے تم کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی حدیث نمبر 3532 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے نو یا فرمایا سات بیٹیاں چھوڑی فرماتے ہیں میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تم نے شادی کی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پوچھا کوواری ہے یا بیوہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیوہ ہے آپ نے فرمایا تم نے کسی ایسی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی جس سے تم کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی یا فرمایا تم اس سے حسی مزاق کرتے وہ تم سے کرتی حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اور انہوں نے نو بیٹیاں چھوڑی ہیں یا ساتھ کا ذکر کیا اور عرض کیا میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ میں ان کے پاس ان کی مثل لڑکی لاؤں اور اس بات کو پسند کیا کہ ایسی عورت لاؤں جو ان کے معاملے کو درست کر دے اور ان کی نگداشت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے یا فرمایا بھلائی عطا کرے ابو الربی کی روایت میں ہے کہ تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی تم اس سے ہنسی مزاق کرتے وہ تم سے کرتی موسیقی